اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب می نیم از حاشیم علی اور آج کی یہ میں نے جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا ٹاپک ہمارا سی ایس ون ون ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سی ایس ون ون کی جو ہے پریپریشن اگزیمز قریب ہیں اور سی ایس ون ون کی آپ نے سب نے پریپریشن کرنی ہوگی تو یہ میں صرف ویڈیو نہ کہ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جنہوں نے انٹر میں آئیس ایس رید پڑھا ہوتا ہے میں بلکہ ان کے لیے بھی بنا رہا ہوں کہ جنہوں نے ایف اے کیا ہوتا ہے یا آرس میں آئے آرس سے کر کے آئے ہوتے ہیں تو فرینڈز آپ نے اس کو ایک ایک چیز کو گوھر سے سننا ہے سمجھنا ہے پھر آگے آپ نے موور ہونا ہے تو اس ویڈیو کو بنانے سے کے لیے جو سٹرگلز ہوتی ہے جو محنت ہوتی ہے آپ سے صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اپنے کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور آپ کیا آیا کہ آپ اس کو سننے کے بعد اس کو لرن کرنے کے بعد آپ کی کتنی پریپریشن ہو گئی ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس میں کچھ ایسی ٹرکس بتاؤں گا کہ جس کو آپ جو ہے سنیں گے لرن کریں گے تو آپ کی کیپیویلٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا جو پیپرز ہیں وہ بھی آپ ایزیلی اٹیمٹ کر سکیں گے تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں in the name of Allah the most merciful and the most beneficial تو سب سے پہلے ہمیں آپ کو introduction کروا دیتا ہوں table of contents سے تو ہمارے پاس lecture number one سے لے کے lecture number twenty two تک ہے تو جس میں سے آپ کا mid term کا exam آئے گا ٹھیک ہے mid term میں آپ کا کوئی بھی book ہے آپ کے جتنی half books ہوں گی اس میں ہی آپ کا pass paper اسی ایک میں سے آپ کا paper آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو introductions بتاؤں گا آپ کو وہ خاص خاص پیج بتاؤں گا وہ آپ کو خاص خاص lessons بتاؤں گا کہ جو آپ صرف read out کرو گے جس پہ آپ زیادہ focus کرو گے اور آپ کے numbers انشاءاللہ 80% پلس آئیں گے انشاءاللہ تو دوستو سب سے پہلے آپ کا ہے lecture number one چارلیس بیوچ کا ٹھیک ہے آپ نے اس میں صرف اور صرف آپ نے first page کو open کر لے first page read out کرنا ہے چلیں اس کو open کرتے ہیں اور تاکہ easily جو ہے ہم understand کر سکیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں ہمارے پاس آ گیا ہے چارلیس بیوچ lecture number one تو دوستو یہ جو ہے ہمارے پاس چارلیس بیوچ ہے ان کا میں آپ کو سب سے پہلے simplest بتا دیتا ہوں کہ اس کا آپ کو MCQs ہی آئے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کو نہیں آتا بریفلی اگر آپ کو اس کا short question آ جائے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ہر ایک کی امی اور ابو ہوتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کے جو امی اور ابو ہیں وہ چارلیس اور ایڈا ہیں چارلیس ایک وہ واحد بندہ ہے جس نے اٹھانہ سو تیس میں دیجیچل کمپیوٹر کا متعرف کروایا ٹھیک ہے جی اس کے بعد مشین نہیں آتی نہیں کام چلتا رہا لیکن جو فرسٹ ہوتا ہے جیسے بابا آدم ہے ہمارے اسی طرح جو فرسٹ انونٹر ہیں آف کمپیوٹر کے وہ ہیں چارلیس بیبیج اور جن کو لیوینگز آف ایڈا کہا جاتا ہے بیبیج is the father and ایڈا is the mother who is wrote a program for computing the billion sequence on the analytical انجنز یہ یویس ڈیپارٹمنٹ آف ڈیپینس میں ایک بہت ہی بڑی نام کی جنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ وجود میں آئی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بس اس پیج کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پیج کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نیچے آ جائیں اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں آپ کا یہاں پہ جو مین فوکس کرنے والی بات ہے اسائیمنٹ سفٹی پرسنٹ میڈ ٹرم تھرٹی فائی پرسنٹ این فائنل ایکزیم سفٹی پرسنٹ تو اس کی وضاحت میں آپ کو کچھ اس طرح کر دیتا کیسے ہوتی ہے کہ پیپرز آتا کیسے ہے اگر آپ گھور کریں چالیس مارکس ہیں ہمارے ٹوٹل ٹھیک ہے فورٹی مارکس ہیں ہمارے ٹوٹل تو ان میں ٹوانٹی مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے ٹو ٹو قسم کے شورٹ قویسٹن آئیں گے شورٹ قویسٹن تھری تھری نمبر کے ہوں گے اور فائف نمبر کے لانگ ہوں گے تو یہ میں آپ کو جو آپ کی سکیم ٹوانٹی نائنٹین پہ آ رہی ہے وی یو کے طرف سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہماری شو ہوتی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ مارکس کیسے آپ نے اس میں 30 نمبر سے زیادہ کیسے لے سکتے ہیں چلیں آئیے میں آپ کو ٹرکس بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز ٹوانٹی مارکس کے یہ اس میں آپ کو میں لوجیک کے لیے آپ کے بتا دوں کہ آپ کے پاس وقار صدو کے میں یہ اس میں سے آتے ہیں وقار صدو مواز میں سے شازو ناظر ہوتا ہے کسمت پہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں آجائے ٹھیک ہے ادر نہیں آتے لیکن آپ کے جو مواز وقار صدو ہیں اس میں سے آپ کے ضرور آ جاتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں پندرہ مارکس یہ آگئے اس کون ہے جیسا کہ اب ہم نے اوپر ریڈ آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد تین تین نمبر کے دو کوئسٹن ہوں جس میں فرسٹ کوئسٹن جو ہوگا وہ آپ کو لنکس کے بارے میں بتایا جائے گا ہم ٹیگ کیسے یوز کرتے ہیں لنک پوچھ سکتا ہے امیجز پوچھ سکتا ہے اس طرح کے کوئسٹن ہوں گے لیکن حسن ایچ ایمیل تو میں آپ کو انشاءاللہ جو جو اس میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ دسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک دیتا جاؤں گا تو جو یہ آپ کے فائف نمبر کے کوئسٹن ہوتے ہیں بہت ایزیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے بک کو ریڈ کیا ہوگا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کبر کر لیں گے تو نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ کتنے نمبرز والا بندہ اس میں پاس ہوگا تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف لیکن یہ ان کے لئے ہے جو بندوں کی پریپیئر نہیں ہو سکتے ہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ زیادہ پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکے تو ان کے لئے یہ ہے کہ اس میں نائن مارکس لے سکتے ہیں اور نائن مارکس آپ کے آسکتے ہیں اگر آپ جو ہے پاس پیپر کو ریڈ آؤٹ کر لیں اور انشاءاللہ یہ میں آج رات وارہ بجے انشاءاللہ آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا گروپس میں اور شور کو بتاتا چلوں گا تو چلیں نیکس چپٹر پر چلتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تو مو آن سیکنڈ لیکچر پر چلیں سیکنڈ لیکچر مجھے بہت بوریلنگ لگتا ہے یہ اتنا ہسٹوریکل ہے اور مجھے ہسٹری پڑھنے کا شوق نہیں تو چلیں میں آپ کو بریف بتا رہا رہا تاکہ آپ زیادہ انڈسٹین کریں آپ کے مائن میں کنفیوزن نہ پیدا ہو کہ یار ہم کریں تو کیا کریں لرن کریں تو کیا کریں کس مقصد سے تیاری کریں گیرز فائیو ڈیز ہیں تو آپ انشاءاللہ ان فائیو ڈیز کے اندر آپ کے انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ سٹامینا بھر بھی جائے گا اور سٹامینا کر لوگے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے براؤزر ٹھیک ہے جی یہ جس پہ میں ابھی یوز کر رہا ہوں یہ آپ کا ایک براؤزر ہے وہ کہتا ہے کہ براؤزر ایک ایسا ایسی ایسی ایپلیکیشن ہے جو ہمیں دکھاتا ایک ایسا ذریعہ جس سے ہم دنیا میں کس بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں دا ورد براؤزر seems to have orientated prior to verb as a generic term used for interface that lets you browse navigate through and read text file online by the time the first web browser was graphically user interface was generally available mozes 6 in 1993 یہ آپ کا question آ سکتا ہے کہ مزیلا کہ جو آپ کا browser ہے web browser graphically کب represent ہوا 1993 آپ نے یہ line پہ highlight کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو پوچھ سکتا ہے http کا مخفف کیا ہوتا ہے то وہ ہوتی ہے hyper text transfer protocol تو ڈیرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ browser کو physical کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس chrome ہے یہ ایک آپ کا web browser ہے اسی طرح opera ہوتا ہے mozilla ہوتا ہے internet explorer ہوتا ہے یہ سب آپ کے browsers ہیں جو different things on the world wide web use کرتے ہوئے اس پہ مختلف چیزیں دکھا سکتے ہیں let's say i want to open anything else i want to open and a google اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک google open کیا ہے chrome اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے url uniform resource locator uniform resource locator کیا ہوتا ہے چلے میں اس کی آپ کو overview بتاتا ہوں basically آپ پیسے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے الفاظ پہ focus کرنا ہے میرے work پہ focus کرنا ہے اگر آپ focus نہیں کرو گے تو آپ نہیں learn کرو گے اب میں آپ بتاتا ہوں url uniform resource locator actually میں ہوتا کیا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ empty تھا میں نے browser open کیا تو یہاں پہ خالی تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں enter کرتا ہوں g o یہاں پھر یہاں پہ آپ کہہ دیں کہ ادھر میں ایک web templates web telegram ہی چلیں یہ ہم open کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ایک telegram open کیا تو یہ دیکھیں جو یہاں پہ ہمیں شور ہو رہا ہے سچ box میں اس کو کہتے ہیں uniform resource locators یہ کیا کرتا ہے اس کو اس نے لکھتا ہے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ ایک address ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس web browser نے مطلب کہ اس Chrome کے اوپر جو آپ لکھ رہے ہیں یہ کہاں پہ جائے گا سمجھ جارہی ہے بات کی مثلا یہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز کہ رہی ہیں وہ پڑی کہاں ہوئی ہے یہ آپ کی صرف اور صرف لائن جو ہے آپ کے پورے پیراگراف کو ریپرزنٹ کر رہی ہے شورٹ کوئیسٹن میں آئے گا تو آپ اس کا صرف اتنا لکھیں گے یہ ایک ایڈریس ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی چیز ایکچول میں کہاں پڑی ہے اندہ ورلڈ وائیڈ ویب میں دنیا میں آپ کی یہ فائل اس وقت کہاں پڑی ہے کسی بھی کسی تو جہاں سے اس نے یہ نیچے لنک دیئے ہیں www.view.edu.p تو یہ آپ کو ایم سی شورٹ کوئیسٹن میں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو view.edu.pk پہ موو کرتا ہوں تو یہ مجھے view.edu.pk پہ لے جائے گا اب یہ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیچھے لکھا ہوتا ہے http hyper transfer type protocol جو یہ ہم نے یہاں پڑھا hyper text transfer protocol یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس پر run ہونا ہے اور آپ اپن ہونے ورلڈ وائیڈ ویب میں ورچول یونیویسٹی آف پاکستان کو جو ہے ایڈوکیشن پاکستان کا یہ آپ اپن کرنا ہے اس نے یہ کہا اگر ہم اس پر کلک کریں تو وہ ہمیں ادھر موو کر دے گا میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں یہ ای تنک سرونگ سرونگ اوکی تو یہ مجھے واپس اسی پیج پہ جانا پڑے گا اور وہ تھا پیج نمبر میں نے دیکھا نہیں تو چلیں ادھر ہی چلے جاتے ہیں دوسرا ہمارا کمپلیٹ نہیں تھا تھرڈ پہ تھے تو یوریل کا کلیر ہو گیا ہے وات اس ویب سائٹ وات اس ویب سائٹ یہ ہر ایک پیج ہر ایک چیز کے اوپر لنک کرتا ہے آپ نے اس لنک کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور تاکہ اگر آپ پیشے والے کی سمجھ نہیں آئے تو آپ آگے والے کو سمجھ نہیں سکو گے تو سب سے پہلے وات is ویب سائٹ وات is ویب سائٹ ویب سائٹ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ اکثر کہتے ہیں یار میں فیس بوک پہ یوز کر رہا ہوں کس پہ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ میں یہ سونگ سن ہے تو سب ایک ویب سائٹ سے جیسے ہماری ایڈیوکیشن کے ویب سائٹ ہے www. view یہ ایکشل میں کیا چیز ہے اس کو پڑھتے ہیں ویب سائٹ is ریلیٹیڈ کولیکشن آف ویلڈ وائیڈ ویب فائل دیکھ انکلوڈ بینگنگ فائل کال آز ہوم پیج میز دیکھ کہ جو بھی کولیکشن آف پیجیز کہ جو آپ کو ساری چیزوں کو پیجوں کو دیفرنٹ پیجز کو جوڑ کر ایک پیج کے اوپر ظاہر کر دے اس کو ویب سائٹ کہتے ہیں ہم سمجھا رہیے بات کی جیسے کہ ہم فیس بک اوپن کرتے ہیں یا ہم کروم اوپن کرتے ہیں یا کوئی اور سائٹ یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر و 3 سکول سائٹ ہے اوپن کر لیتے ہیں تو جب میں نے اس کے اوپر یہ کلک کیا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر کلک کیا سرور نے کہ ہم نے و 3 سکول پر جانا ہے اس نے ہم بتا دیا کہ جناب ہم کو یہ ویب سائٹ چاہیے تو اس نے بتا دیا کہ گوگل کے کروم پہ یہ سرچ انجن میں اگر آپ یہ انٹر کریں گے تو ہی آپ و 3 سکول اوپن کر سکیں گے میں نے یہاں پہ انٹر کیا و 3 سکول اوپن ہو گیا تو یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے یہ سارا فرنٹ نظر آ رہا ہوگا یہ html لکھ ہے اور لکھیں ڈیئر سٹوڈنس میں آپ سب کو پرسنل ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لرن کریں اگر آپ html css boost trap یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو آپ css one one میں use ہوگی وہ صرف html اور css ہی use ہوگی میں میں انشاءاللہ آپ آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے use ہوگی تو اس میں یہ ہماری ہے ویب سائٹ اور اس کا ہے یہ home page جو ہمیں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے home page اگر دنگ ویب سائٹ is a collection of world wide files collection of files that included beginning files call at home page ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں جو home page پہ نظر آتی ہیں سارے pages کو جوڑے ہوئے وہ ہمارا یہ کہلاتا ہے world wide ویب سائٹ اب اس نے آپ کے سامنے یہ ایک open کیا ہوا ہے یہ ویب سائٹ کیا ہے اور یہ 2002 کے ہیں یہ خان صاحب اب اگر یہ زندہ ہے تو یہ ایسے ہوتی ہے ویب سائٹ یہ جو آپ کے سامنے open ہے یہ اس کا home ہے اگر میں آپ کہتے میں ہٹی ایمبل پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی پیج ہے یہ بھی پیج ہے یہ بھی پیج ہے یہ بھی پیج ہے لیکن یہ سب اپننگ ہو رہے ہیں اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیج کیا ہوتا ہے ہوم پیج وہ ہوتا ہے جنب میں آپ کو بتایا کہ جو ساری فائلوں کے اپن کرنے پر ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ collection of ڈیفرن پیج آن سیم انکلوڈنگ دا ہوم فائل اس کال ویب سائٹ ٹھیک ہے جی اور ہوم پیج وہ پیج ہوتا ہے جو سب سے پہلے اوپن ہوتا ہے وہ ہمارا ہوم پیج ہوتا ہے وہ آپ کو بھی میں دکھا دیا ہے یہ آپ کو میں بار بار یہی ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے الفاظ کو گھر سے سننا ہے رہن تا کو کوئی مسئلہ نہ درپیش ہو اور پلیز میری چینل کو سبکرائب کیا کریں اور اپنے فرنس کو بھی موٹیویٹ کیا کریں یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں سیس سٹوڈنس موسٹ انکریڈیبل ہوں آگے زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہوں تو اب چلتے ہیں نیکس پہ اس کو ضرورت نہیں ہے تھرڈ لیکچر بھی ہمارا کمپلیٹ ہے فور لیکچر پہ چلتے ہیں سپر کمپیوٹر مزہ آئے گا اس کو ریڈ آؤٹ کرنے میں جی سپر کمپیوٹر تو سپر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے سپر کمپیوٹر کا آپ کو میں کور بتاتا ہوں آپ اس کور کو اپنے مائن میں یاد رکھنا ہے تاکہ پیپرز میں بھی پیپرز کیا آپ کو کئی بھی لائف میں سپر کمپیوٹر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کا جواب دے سکیں سپر کمپیوٹر یہ ہے سپر کمپیوٹر 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 جو ہے آپ کی بڑی بڑی انجین رنگز اپلیکیشن میں استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کی لارج ڈیٹا بیس ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی اس وقت اس کو یوز کیا رہا ہے آپ کی موبیل اپلیکیشن پاکستان سیٹیزن پورٹل کی جو پی ایم نائمران خان صاحب نے بنائی ہے اس میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ سیلیکون گرافک وغیرہ پائے جاتے ہیں کرکسٹل قسم کے میز دیٹ کہ اس کو آپ نے جو یاد رکھنا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے انجین رنگز لیول پہ انجین اپلیکیشن دیٹا بیس سو سوپر کمپیوٹر چلے میں آئے اس کو آپ کو پک بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ سوپر کمپیوٹر جس کی آپ کے پاس سامنے یہ ہے اور اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کمپیوٹر کس لیے یوز ہوتا ہے انجین اپلیکیشن دیٹ ہی لارج دیٹا بیس اور گریٹ کمپیوٹیشن اور بہت یہ بہت زیادہ کمپیوٹر کو یوز کتا ہے اور انجین لیول پہ استعمال ہوتا ہے بس آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے اس کے بعد آجائیں مین فریم کمپیوٹر کیا ہوتا ہے سپورٹنگ ہنڈرز اور ہنڈرز سیمینٹینیس مین فریم کمپیوٹر کیا ہوتا ہے سو تک ہزاروں تک لیکن سپر کمپیوٹر کی صلاحیت ہوتی ہے لاہوں تک اور یہ کام کیا کر سکتا ہے سٹارٹ وید سیمپل مایکرو پوسیسر چلے میں آئی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف لی ادھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا مین فیلم کمپیوٹرز پہ آ جاتے ہیں اس کی بھی پکس دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے آپ کے براغ سامنے مجود ہیں اس کو آپ دیکھیں میں آپ کو یہ پکس اس لئے بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اف کورس ہے لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ اگر ایک پریفارم پہ دیکھیں گے تو آپ کو بندیس بات اس کی ریزینیبل اور انڈسٹینڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو سو اور سمالسٹ لارچ کمپنی یوز کرتی ہیں لیکن جہاں پر یوز ہوتی ضرورت ہوتی ہے سو اور ہزار کمپیوٹرز کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سرورز ٹھیک ہے یہ مین فریم کمپیوٹر ہماری وچال انویسٹی آ پاکستان میں یوز ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس سٹوڈنس ہوتے ہیں ناگے لاکھوں سٹوڈنس ہوتے ہیں تو اس کو ہم مین فریم کمپیوٹر کی طور پر استعمال کرتی ہیں اس کے بعد سرورز آ جاتے ہیں یہ آپ نے اپنی بہت زیادہ زندگی میں دیکھے ہوں گے ایون کہ آپ اگر اپنی یونیویسٹی کیمپس میں چلے جائیں گے تو ادھر آپ کو ایک بڑا سارا کمپیوٹر نظر آ رہا ہوگا سی پیو وہی آپ کا سرور ہوتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ ان دونوں اس کی نسبت میں جو ہوتا ہے یہ ورک زیادہ کرتا ہے اور ان کی درمیان جو ہوتی ہے کہ یہ آپ بندہ صرف چار سے لے دو سو کمپیوٹر تک کنیکٹ کر سکتا ہے پہلا ہمارا تھا سوپر کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر لاکھوں تک کرتا ہے میری فریم ہزاروں تک اور مینی کمپیوٹر سوپ سینکرو تک کرتا ہے اس کے بعد جو آپ بہت زیادہ جدید ٹکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ ہے دیکس ٹاپ اپلیکیشن اور وہ ہے آپ کا لیپ ٹاپ جس پہ میں کام کر رہا ہوں جس پہ میرا پی سی ہے آپ کا پی سی ہے لیپ ٹاپ ہے یہ سینکل پرسیسر آنلی سم ٹائمز ٹو آلانگ وید ایم بی ایم بی آف میمبری جی بی سٹویج پی سی یہ سیمپلیسٹ آپ کو دیکس ٹاپ کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے یہی لائٹ کرنا ہے جو آپ گھر پر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں یا جس پر ابھی آپ دیکس کمپیوٹر ہے اس کا سپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے مطلب کہ 2GB کا ہوتا ہے جب سے آ رہے تھے جنریشن بتا دی جیگا کہ پورٹیبلز ہیں ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کو میں 30 منٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا پورٹیبل ہے پورٹیبلز کا کیا سین ہے چلے میں اس کو بھی پورٹیبلز پورٹیبلز کا کیا ہے پورٹیبل کمپیوٹر is a پرسنل کمپیوٹر that is designed to easily understand and transport ڈیئرز یہ صرف اور صرف studies کے آپ نے اس کو read out کر لینا ہے اس کے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف آپ کو ایم سی کیوز ہی پور سکتا ہے پروسیسر کیا ہوتا ہے یہ جو ایک چھوٹی سی چپ کو کہتے ہیں is a logical circuit represented and process to the basic transaction in the کمپیوٹر میں یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میں آپ کو mouse highlight کر رہا ہوں آپ نے بھی بس اس کو read out کرنا ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی گیا اس لئے میں آپ کو highlight بتا رہا رہا ہوں آپ نے اس کر لینا کہ آپ نے اس کا پہلنا یہاں کر لینا ہے memory کیا ہوتی ہے memory is an RAM is the electronic holding place for instruction that your work micropor can reach quickly جس کے memory ایک ایس electronic چیز holding جگہ ہے جہاں پہ آپ کی آرزی طور پہ جگہ آرزی طور پہ data store کیا جاتا ہے جو کہ سکے آپ کے پاس RAM ہے اس کا میں انشاءاللہ آپ کو مزید آگے بتاتا جاؤں گا storage یہ آپ کی اپنی capability پہ ہوتی ہے جیسے کہ 100 GB 12 GB ہوتا ہے output یہ سیمپل ہے mouse یا جو میں جس پہ کام کر رہا ہوں اس کے آپ نے لکھ دینا ہے دو بٹن ریفٹ کلک ہوتا ہے رائٹ کلک ہوتا آپ نے اس بات کو بلکل نہیں دیکھ نہ بلکل نہیں سوچ نہ کہ یہ کیا نہیں ہو رہا اس کو آپ نے ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے کہ ایکچول میں ہو کیا رہا ہے آپ نے صرف اور ماؤس کا آجاتا ہے اس کے دو بٹن سکرول ڈاؤن ہوتا ہم اس کو اوپر کریں تو یہ ہوتا ہے لیفٹ پریس کریں تو یہ ہوتا ہے رائٹ پریس کریں تو یہ ہوتا ہے کیبورد پہ آجیں کیبورد سمپل ہے کیبورد آپ کو سب کو پتا ہے دو قسم ہوتا ہے ایک فونیٹک ہوتا ہے اور ایک 110 نمبر کیورد کا ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے آپ نے لکھ دینا جی on کمپیوٹر کیبورد is a primary text input device on the computer's most identical keyword on a type writer computer's keyword will have some of these and colliding shift regular type writer یہ وہ someone else آپ نے سب اور صرف اس کا اتنا لکھنا ہے کیبورد سے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یہ بن اس پر پرانوں کے نیا ہوتا ہے جوائسٹک پہ آ جائیں جوائسٹک گیمنگ کے لیے ہوتا ہے آپ نے اس میں لکھنے نیا گیمنگ کے لیے یوز ہوتا ہے جوائسٹک 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 آپ ایروپلینز میں یوز ہوتا ہے جیسے وہ پائلٹ آپ کی ہینڈ بریکز لگا دیتے یہ آپ نہیں یاد رکھ جی جی جل کیمرہ آپ کے موبائل میں بھی لکھ دینا گی آج کل تو موبائل میں یوز ہوتا ہے کیمرہ کینر بیسکلی دیرز یہ پونانی ہیں لیکن آپ نے اپنا جواب ہے وہ کرنٹ بیس پہ لکھنا ہے کنسیپچول لکھیں زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ نمبر زیادہ آتے ہیں مایکرو فون آپ کی ہینڈ فریز ہوتی ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں ساؤنڈ پروائیڈ کرتی ہیں سکینر یہ سب تو یوس کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس پیرلل یہ آ رہی ہیں پورٹس کیا ہوتی ہیں پیرلل ہوتی ہیں سیریل ہوتی ہیں اس سی آئی ہوتی ہیں یو ایس بی کسے کہتے ہیں فائر ویر کسے کہتے ہیں اور یہ آخر میں ریم اور روم اور ہار دیوی دی یہ سب کیا چلے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو لیکچر کو بھی ختم کر ہی میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں تاکہ چھے لیسن کے ویڈیو بن جائے پھر انشاءاللہ نیکس سکس لیکچر کی میں آپ کو ویڈیو ایسے ہی آدھے گھنٹے کی بننا دوں گا تو ہم نے آپ کے میری ایک بات یاد رکھے گا کہ آپ کے کمپیوٹر میں دو قسم کی پورٹس ہوتی ہیں اور یہ جو ہے میں آپ کو ادھر ہائیلیٹس کر دیتا ہوں کہ یہ والا جو ہے پیرلل آپ نے اس کو نہیں بول نا اس کو آپ نے میں آپ کو یہ یہ میں آپ کو اس کا جو ہے سکرین شوٹ میں نے لیا ہے کوپی اور یہ دیکھیں میں اس فائل میں پیسٹ کرنے لگا کیونکہ یہ وہ واحد پانچ نمبر کا آتا ہے اور اس میں آپ کو پانچ نمبر کا پانچ آئے گا بھی تو بہت امپورٹن پوٹ کا اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا ایک پرسن بھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ بندہ لکھ لیتا ہے لیکن یہ پورٹس ہیں یہ بندے کو کم پتہ ہوتی ہیں اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اس کو ریڈ کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کو نیکسٹ فارورڈ ہونا ہے یو ایس بی میں آپ نے بتا دیا ہے سکرین شوٹ لے دیا ہے کہ آپ نے یہ مس یاد کرنا ہے اس کو نہیں بھولنا ٹھیک ہے یہ پیرلل سپورٹ کیا ہوتی ہیں پیرلل سپورٹ کی کتنی ٹائپ سوٹی ہیں پیرلل سیریر اور یہ دونوں ہوتی ہیں اس سی آئی سی یہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لی نہیں ہے اس کو نہیں چھوڑنا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو نہ چھوڑی گا یہ لانگ کوئیسٹن آپ کو آ جائے گا پیرلل پورس کا سوری ٹھیک ہے اس کے بعد یو ایس بی کیا ہوتی ہے یو ایس بی زہی سی بات ہے کہ آپ کو پتے آرزی طور پر ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے ہوتی ہے فائر ویر کیا ہوتا ہے پروسیسر کیا ہوتا ہے ریم کے بارے میں آپ کو میں اوپر بتا چکا ہوں یہ کمپیوٹر کی میموری کو تیز کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اس کو یہ جو ہے آپ کا دو نمبر کا کوئیسٹن آتا ہے رینڈم سیسر میموری ایس دا پلیس ان کمپیوٹر ویر دا آپ سیسٹم اپریٹن سیسٹم اپلیکیشن پروگرام اور یہ کمپیوٹر پروگرام کمپیوٹر پروگرام کمپیوٹر پروگرام یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں آپ نے کیا کرنا صرف اتنا یاد رکھنا ہے ریم میں ریم اس رینڈم سیسر میموری ویچ یوز ویچ مست فاسٹر فروم سٹوریج یہ آپ کی کمپیوٹر کو تیز کرتی ہے یہ آپ کی کمپیوٹر کو تیز کرتی ہے اس کی میموری کمپیوٹر کو آزی طور پر سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور یہ میں آپ کو سب 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 بتا دیتا ہوں ادھر کہ جو سوری یہ سب پیچر لے گا تو میں پیچر نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں ادھر جانا تھا اور یہاں پہ ایک میں نئی سلائیڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوپی پیسٹ کہ فرینز آپ کو یہ میری بات ضرور یاد رکھیے گا یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کو نہیں بول ریم اینڈ روم میں جو ہے آپ کا ریم اینڈ روم میں دی آئی دی دی آج آجاتا ہے فائف مارکس کا تو آپ کے اس پورے چپٹر میں یہ جو آپ کا فورت لیکچر ہے اس میں آپ کو ریم روم کے بارے میں کوئی آسکتا ہے یا پھر آپ کو اس کے بارے میں پورٹ کے بارے میں لیکچر آسکتا ہے یہ بقی آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کریں اس کو کوئی کوئی آپ کو نا سمجھ آرہ ہو تو پلیز مجھے بتائیں اور آپ نے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے کیا میں اس طرح وزید نیکسٹ سکس ویل لیکچرز کی ویڈیو بناؤ یا نہ بناؤ یہ جو نیکسٹ لیکچرز ہے نا سکس تو ٹین یہ انشاءاللہ بہت ایزیسٹ ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بلکل گریپ کنسیپٹ دوں گا تب تک کے لئے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور جو میں نے آپ کو لیکچرز بتائیں ہیں جو میں نے آپ بریف لی بتایا ہے کہ آپ نے ریم اور روم کا یاد رکھنا ہے پورس کو یاد رکھنا ہے اور فور لیکچر میں یہ دونوں چیزیں آپ کے پانچ نمبر کی آ سکتی ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ